آئیے اب سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات یہ سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں سیدہ زینب سے تین برس بعد پیدا ہوئیں ان کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریباً تینتیس سال تھی گویا یہ اعلان نبوت سے قریباً سات سال پہلے پیدا ہوئیں انہوں نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی پھر جب اسلام کا دور شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی توہید کی آیات اتریں کفر اور شرک کی برائی بیان ہوئی یہاں تک کہ سورہ طبت یدا ابی لاحبیوں وطب ابو لہب کی مضمت میں نازل ہوئی کفار کی گشمنی انتہا کو پہنچی تو ابو لہب غزبناک ہوا اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دوگے تو تم سے بات نہیں کروں گا باپ کے کہنے پر اس نے رقیہ کو طلاق دے دی یہ رشتہ صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر توڑ دیا گیا صاحب زادی کا کوئی قصور نہیں تھا صرف آپ کی اولاد ہونے کی بنا پر یہ عذیت پہنچائی گئی یہ اور بات ہے کہ طلاق ان کے حق میں عزاز تھا غیبی مدد تھی کہ یہ پاک اور نیک صاحب زادی عطبہ کے ہاں نہ جا سکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تو آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات بنے یہ ایک عظیم شرف تھا اور بہت بڑا عزاز تھا اللہ تعالی نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو حسن و جمال سے خوب نوازہ تھا قریش کی عورتیں ان پر رشک کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا گیا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاون عثمان ہیں اسلام کا ابتدائی دور تھا مسلمانوں پر ظلم و ستم برپا تھا مسیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف حجرت کر جائیں یہ ان کے حق میں بہت بہتر رہے گا حبشہ کا بادشاہ بہت نیک ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا وہاں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی لوگ وہاں امن اور سکون سے رہتے ہیں آپ کی ہدایت پر چند مسلمان حبشہ کی طرف حجرت کے ارادے سے نکل پڑے یہ اسلام میں پہلی حجرت تھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مہاجرین کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُوا الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں حجرت کی اور ترک وطن کیا انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عجر ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے حبشا کی طرف حجرت کرنے والے پہلے مہاجر بھی اس فضیلت کے حق دار ہیں اس حجرت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والا یہ پہلا قافلہ نبوت کے پانچمیں سال حبشا کی طرف روانہ ہوا ان حجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان تھے آخر خریش کی ایک عورت حبشا سے مکہ پہنچی آپ نے اس سے حجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کیے اس نے بتایا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور یہ کہ اس نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھا ہے عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے کہیں لے جا رہے تھے خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے یہ سن کر آپ نے یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی اور ساتھی ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوت علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و اعال کے ساتھ حجرت کی ان مہاجرین نے حبشا میں ایک مدت گزارنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ حجرت کر گئے اور یہ ان کی دوسری حجرت تھی اس طرح آپ دونوں کو دو بار حجرت کا شرف حاصل ہوا حبشا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اسی کے نام کی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اپنے والدین کے ساتھ یہ نواسہ رسول مدینہ پہنچے ان کی عمر چھے سال ہوئی تو ایک مرگ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی آنکھ زخمی ہو گئی زخم ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں چھے حجری میں انتقال کر گئے انہا للہ و انہا الہ راجعون ان کے بعد سیدہ رقیہ کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوئی عبداللہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے عبداللہ کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خود نماز جنازہ پڑھائی دفن کرنے کے لیے آپ خود قبر میں اترے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی ان کا نام ام ایاش تھا آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی گھرے لو کام کرتی تھی آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتی تھی پھر آپ نے ام ایاش کو حدیعے کے طور پر اپنی بیٹی رقیہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے ایک دن سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ نے شہد وغیرہ سے ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے لہٰذا یہ حدیعہ وہاں پہنچا آپ گھر میں نہیں تھے تشریف لائے تو ام سلمہ سے دریافت فرمایا یہ حدیعہ کس نے بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان کے گھر سے آیا ہے آپ نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا انہی دنوں سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیں صحابہ اکرام لڑائی کی تیاری کر رہے تھے ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے ارشاد فرمایا اے عثمان رقیہ بیمار ہیں اس لئے آپ مدینہ ہی میں ٹھہریں ان کی تیمار داری کریں آپ نے اپنے خادم عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوے میں شرکت کرنا چاہتے تھے ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو لڑائی میں حاضر ہونے والوں کے برابر عجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا چنانچہ سیدنا عثمان کو یہ حصہ دیا گیا گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمار داری کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا یہ سیدہ رقیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں یہ عزاز صرف انہی کو حاصل ہے غزوہ بدر دو حجری رمضان المبارک میں پیش آیا فتح کی خوشخبری لے کر جس وقت سیدنا عزید بن حارسہ رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ کی قبر پر گئے آپ ان کے جنازے میں غزوہ بدر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے سیدہ رقیہ سیدہ زینب سے تین سال بعد پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پائی اور جوان ہوئی قریباً اکیس سال عمر پائی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں